نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک منٹ کی ڈرائیو کولم نگار ہے احزاز سید اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ محفل اروج پر تھی کہ اچانک محترم زفراللہ خان نے انکشاف کیا کہ اسلام آباد میں سب سے چھوٹی شہرہ کا نام شہرہ جمہوریت ہے پاکستان میں جمہوریت پارلیمانی امور اور انسانی حقوق جیسے غیر متعلقہ موضوعات پر جو چند لوگ دسترس رکھتے ہیں زفراللہ خان ان میں ایک سربر آوردہ نام ہے وہ حال ہی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سٹیڈیز کی سربراہی سے سبق دوش ہوئے ہیں وہ چند دوستوں کے ساتھ آمیر رانہ کے دستخوان پر مدو تھے آمیر رانہ دانش کے موتی سمیٹنے کے ایسے مواقع اکثر پیدا کرتے رہتے ہیں زفراللہ خان نے کہا کہ شہرہ جمہوریت کو دیکھنے کے لیے اس پر سفر کریں تو آپ لطف اندوز ہوں گے میں شہرہ دستور پر سے ہزاروں بار گزرا ہوں گا مگر شہرہ جمہوریت کو خصوصی طور پر دیکھنے کا خیال کبھی نہیں آیا کل دفتر سے نکلا تو محترم زفراللہ خان کی باتیں ذہن میں آگئیں اور میں اتا ترک ایوینیو سے شہرہ جمہوریت پر داخل ہوا شہرہ کے بائیں ہاتھ پر نادرہ کی ملٹی سٹوری عمارت استادہ ہے یہ وہی عمارت ہے جو ستر و اسی کی دہائی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتی تھی بحیثیت وزیر آزم بھٹو محمد خان جنیجو بین ازیر جس کمرے میں بیٹھا کرتے تھے وہ آج کل نوجوان و قابل چیئرمن نادرہ عثمان مبین یوسف کا دفتر ہے اس کمرے میں آج بھی جنرل پرویس مشرف کی فوجی چھڑی ایک لکڑی کے فریم پر سجی ہوئی ہے اور بہت سی خانیاں بیان کرتی ہے آمریت چلی گئی مگر آمرانہ چھڑی آج بھی شہرہ جمہوریت پر موجود ہے سن انیس سو تہتر کا آئین بھی اسی عمارت میں منظور ہوا اور پھر زیاء الحق کی مجلے سے شورہ کے اجلاس بھی اسی عمارت میں ہوتے رہے جنرل زیاء نے حکومت پر قبضہ کیا تو غیر جماعتی انتخابات کے بعد آنے والی اسیمبلی سے خطاب بھی اسی عمارت میں آ کر کیا اب یہ پرانا اسیمبلی ہال ایک بھوٹ بنگلے جیسا ہے اسی ہال میں آئین منظور ہوا تھا اور اب یہاں اکثر شام کو نادرہ افسران بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اس دور کی اسیمبلی کی نشستیں اور ہال اب بھی گل سر رہا ہے حیرت ہے کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ اس عمارت میں کوئی میوزیوم ہی بنا دیں اور اس کا نام جمہوریت کا عجائب گھر رکھیں اس وقت کی پارلیمنٹ اور آج نادرہ کی اس عمارت کے سامنے پاکستان ذرعی تحقیقاتی کاؤنسل کی عمارت ہے یہ عمارت شروع دن سے یہی ہے اس وقت ذرعات کی اہمیت یہ تھی کہ اس سے متعلق عمارت پارلیمنٹ کے سامنے تعمیر کی گئی وقت کے ساتھ ہم نے ذرعات کو نظر انداز کیا اور اب کسان کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے شارع جمہوریت پر ذرا آگے چلیں تو نادرہ کے ساتھ ترختوں میں چھپی ایک سنگل اسٹوری عمارت ہے یہ کبھی پاک پی ڈبلیو ڈی کا دفتر تھی مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت نے اسے سیکریٹیریٹ برائے سابق ارکان پارلیمنٹ فورم بنا دیا آج کل زمروت خان اس کے کنوینئر ہے اور قومی سیملی کا تین رکنی سٹاف سابق ارکان پارلیمنٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے وزارت خزانہ سمیت تین قائمہ کمیٹیوں کے سربراہ بھی یہی بیٹھتے ہیں اس عمارت کے سامنے سڑک پار درختوں کے جھنڈ میں ورلڈ بینکی عمارت بھی ہے عالمی مالیاتی ادارے شروع دن سے ہی ہماری شہرہ جمہوریت پر براجمان ہیں ذرا آگے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شہرہ پر ایک پل بنا ہے جس کے نیچے ایک گندہ نالہ بہ رہا ہے اردگرد بو اور تافن بھی موجود رہتا ہے اس سے آگے بائے ہاتھ پر اوورسیز پاکستانیز متبادل توانائی بورٹ کمیشن آن سائنس آن ٹیکنالوجی اور چند دیگر عمارتیں موجود ہیں نالے کے پل پر دائیں طرف ایک خالی پلوٹ میں جھاڑیاں ہوئی ہوئی ہیں جہاں کوڑے کے دو تین ڈبے بھی پڑے ہیں شہرہ جمہوریت کے اس نکڑ پر رات کو جنگلی سوروں کی حکمرانی ہوتی ہے اس خالی پلوٹ سے ملہق عمارت آج کل شہرہ جمہوریت کی سب سے بڑی کروفر والی عمارت قومی اعتصاب بیورو کا ہیڈ کارٹر ہے یہاں سابق وزراء آزم سمیت کئی اہم سیاستدانوں کے کیسز پر کاروائی کی جا رہی ہے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا ایک کیس بھی یہاں کاروائی کا منتظر ہے نیپ قانون کے مطابق عدلیہ اور فوج اس کے دائرے کار میں نہیں آتے یہ عمارت دیکھتے ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب آصف سعید خوصہ کا حالیہ خطاب کانوں میں گنجتا ہے یہ تاثر خطرناک ہے کہ اعتصاب کا عمل سیاسی انجینئرنگ ہے لوگ کہتے ہیں کہ سابق فوجی آمیر پرویز مشرف کے دور میں بنے اس نیپ پر ایک دیو کا سایہ ہے اور وہ سایہ آج بھی شہرہ جمہوریت پر موجود ہے یہاں منیر نیازی بھی یاد آتے ہیں منیر اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ شہرہ جمہوریت پر دائے جانب سے آخری عمارت ریڈیو پاکستان کی ہے آج کل پورے ملک کی طرح ریڈیو بھی شدید مالی بہران کا شکار ہے اور اس نے بعض اساسے فروخت کرنے کے لیے اشتہار بھی دے رکھا ہے یہاں شہرہ جمہوریت شہرہ دستور سے آ کر مل جاتی ہے جہاں سب سے اوچھی عمارت پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی عمارت ہے ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں شہرہ جمہوریت پر دوبارہ سفر کروں اور گھڑی پر ٹائم دیکھوں چالیس کی رفتار سے گاڑی دھیرے دھیرے چلتے واپس نادرہ ہیڈکورٹر چوک پر آ رکی وہی چوک جہاں سے شہرہ جمہوریت شروع ہوتی ہے عجیب اتفاق ہے کہ وفاقی دار الحکومت کی اس اہم شہرہ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اسے ہر دھرنے اور اتجاج پر بند کر دیا جاتا ہے وہ مشکل ایک کلومیٹر کی اس شہرہ پر میری یہ ڈرائیو صرف ایک منٹ کی تھی